بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں اپنی کچھ ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ امریکن اور رشین ائر فورس کی جو ڈاکٹرائنز ہیں وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہیں رشیا کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں رکبے کے لحاظ سے رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے امریکہ بھی کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے مین لینڈ امریکہ ہی کافی بڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ الاسکا کو بھی لگا لیں تو امریکہ کا رکبہ بھی ای بلیو کہ پہلے چار پانچ ملکوں کے اندر ضرور آتا ہے لیکن پھر بھی امریکہ کا ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ امریکہ کے دونوں طرف بڑے بڑے سمندر ہیں ایک طرف اٹلانٹک ہے اور دوسری طرف پیسیفک ہے اور اس کے علاوہ جو دو امریکہ کے ہمسائے ہیں کینیڈا اور میکسیکو وہ امریکہ کے ساتھ فرنڈلی ہیں اور امریکہ کے مین لینڈ کو یا ایبن الاسکا کو بھی ایس سچ کوئی بہت بڑی تھریٹ کا سامنا نہیں ہے بلکہ آپ کہہ لیں کہ کسی بھی تھریٹ کا سامنا نہیں ہے لیکن رشیہ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے رشیہ اتنا بڑا ملک ہے ایک طرف یورپ سے ملتا ہے یورپ کے کسی بھی ملک کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ رشیہ کی نہیں اچھی لگتی اور دوسری طرف جو ہے آپ کو پتا کہ پیسیفک ہے اور پیسیفک کے اندر آپ کو پتا کہ اس کے مسئلہ مسائل چائنا کے ساتھ بھی ایک وقت تھا کہ چل رہے تھے جاپان کے ساتھ بھی ہیں ساؤتھ کوریا کے ساتھ بھی ہیں اور وہاں پہ امریکنز بھی بیٹھے ہوئے ہیں مرالینی بے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ اتنے بڑے رشیہ کی ائر سپیس کو اگر آپ نے سیکیور کرنا ہے تو اس کے لیے رشیہ نے یہ سوچا کہ ہم امریکہ کی طرح اے ویکس جہاز نہیں تیار کر سکتے دیکھیں اتنے بڑے رشیہ کی ائر سپیس کو اگر آپ نے کور کرنا ہے تو آپ کے پاس ہزاروں اے ویکس ہوں تب اتنے بڑے رشیہ کی ائر سپیس کو شاید آپ کور کر سکیں ہزار کا فگر جو ہے وہ میں نے میٹافوریکلی بولا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہزاری اے ویکس چاہیے ہو زیادہ بھی چاہیے ہو سکتا ہے رشیہ ہے ہی بہت بڑا ملک اس ورہ سے رشیہ نے اے سچ کبھی بھی اپنے اے ویکس کی طرف توجہ نہیں دی لیکن پھر بھی رشیہ نے اپنے اے ویکس تیارے جو ہیں وہ تیار کیے اب کیوں تیار کیے اس کی بیعث بنی جائیں گے یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے لیکن اینیوے رشیہ نے اے ویکس تیارے تیار کیے رشیہ نے اس وقت اے ففٹی اے ویکس تیارے استعمال کر رہی ہے یہ تیارے کولڈ بار ایرا کے اندر تیار کیے گئے تھے بعد میں ان کو جس طرح جس طرح سے ایڈوانسمنٹ آئی اپگریٹ کیا گیا اور اس وقت رشیہ کے پاس ان اے ففٹی تیاروں کا ایک اپگریڈڈ ویرینٹ اے ففٹی یو کی صورت میں موجود ہے اور رشیہ نے یوکرین کے ساتھ اپنی جنگ کے اندر ان جہازوں کو استعمال بھی کیا لیکن ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں کہ کچھ مہینوں کے اندر ہی رشیہ اپنے دو اس طرح کے اے ففٹی تیارے جو ہے وہ لاؤسٹ کر گیا یوکرینیز نے ان کو شوٹ ڈاؤن کر دیا اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رشیہ کی اے ویکس کی ضرورت بہت بڑی ہو سکتی ہے لیکن رشیہ نے کبھی بھی اے ویکس جہازوں کے اوپر ریلائی نہیں کیا اور رشیہ زیادہ تر گراؤنڈ بیس ریڈارز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں جب یوکرین نے رشیہ کے یہ دو اے ویکس تیارے شوٹ ڈاؤن کیے تو رشیہ کے جو اپریشنل پلانز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ڈسرپشن آئی ہوگی اب رشیہ کے جو اس وقت ہائے اپس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ رشیہ اے ففٹی اے ویکس جہازوں کی دوبارہ سے پروڈکشن سارٹ کرنے جا رہا ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ رشیہ ایک نئے اور مور ایڈوانس اے ویکس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے اے ون ہنڈرڈ کا لیکن اب رشیہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے اے ففٹی جہاز کی پروڈکشن دوبارہ سارٹ کرنے جا رہے ہیں جب آپ ایک نیا جہاز تیار کر رہے ہیں اے ون ہنڈرڈ کی صورت میں تو پھر رشیہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پرانا اے ففٹی جہاز جو ہے اس کی پروڈکشن دوبارہ سارٹ کریں رشیہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم اپنی ضرورت کے لیے اور ایکسپورڈ پرپسز کے لیے تیار کرنے جا رہے ہیں اگر ہم رشیہ کے ان اے ویکس جہازوں کی ایکسپورڈ کو دیکھیں تو مجھے تو صرف دو تین نام نظر آتے ہیں ایک انڈیا جس نے یہ اے ویکس تیارہ رشیہ سے حاصل کیا ہے ایک چائنہ اور اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور کنٹری ہے جس نے رشیہ کا اے ویکس تیارہ جو ہے وہ حاصل کیا ہو آ کے چل کے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اس کے اندر تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ رشیہ کو اس وقت ان اے ویکس جہازوں کی ضرورت ہے اگر رشیہ نے نیٹو کا ساتھ جنگ لڑنی ہے تو رشیہ کو اے ویکس تیاروں کی ضرورت پڑے گی اور اگر یوکرین جیسے کنٹری نے رشیہ کے دو اے ویکس تیارے گرا دیئے ہیں اور تیسرے کو انہوں نے نفسان پہ جاتا ڈرونز کے ذریعے سے ایک گراؤنڈ پہ کھڑے اے ویکس جہاز کو یوکرینیز نے تباہ کر دیا تھا تو تین جہاز اگر رشیہ یوکرین کے خلاف استعمال کرتے ہوئے ان کو لاؤسٹ کر دیتا ہے تو اگر رشیہ کی پورے نیٹو کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رشیہ کے یہ اے ویکس تیارے کچھ ہی عرصے کے اندر ختم ہو جائیں گے اب جو رشیہ کے ہائی اپس تھے جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم یہ اے ففٹی جہاز تیار کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے انہوں نے اپنے ان دونوں اے ففٹی جہازوں کے لاؤسٹ ہونے کا تو ذکر نہیں کیا لیکن دیفنیٹلی سامنے کھڑے یا ساری دنیا یہ ضرور جانتی ہے کہ رشیہ کے دو اے ویکس تیارے جو ہیں وہ کچھ مہینوں کے اندر شاٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں اور رشیہ نے ان کی کمی کو بھی پورا کرنا ہے اور ویسے بھی اوورال بھی رشیہ اب یہ سمجھ چکا ہے کہ مارڈن وارفیر کے اندر اس کو ان اے ویکس سے ضرورت پڑے گی اور اسی وجہ سے رشیہ اپنے ان جہازوں کی پروڈکشن دوبارہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسی سال پندرہ جنوری کو رشیہ کا ایک اے ففٹی جہاز سی آف ایز آف کے اوپر جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ رشیہ کا ایک آئی ال ٹوئنٹی ٹو ایم ریڈیو ریلے ائرکرافٹ بھی اسی ایریا کے اندر آپریٹ کر رہا تھا لیکن یکرینینز اس آئی ال ٹوئنٹی ٹو جہاز کو پورے طریقے سے تباہ کرنے میں ناکام رہے لیکن یکرینینز نے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج ضرور کر دیا اور بتایا جاتا ہے کہ یہ آئی ال ٹوئنٹی ٹو جہاز ڈیمیج حالت کے اندر اپنی ائر بیس پہ واپس آ گیا اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یکرینینز نے ان جہازوں کو کس سرفیس ٹو ائر میزائل سے شارٹ ڈاؤن کیا ہے جیسا کہ میں آپ کو اپنی کئی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ یکرینینز کو ان سرفیس ٹو ائر میزائلوں کا شدت سے کمی کا سامنا ہے اور امریکہ پیٹریاد میزائل بھی دے رہا ہے یورپ جو ہے وہ کچھ میڈیم رینج والے سرفیس ٹو ائر میزائل دے رہا ہے یکرین والے اپنے ایس تری ہنڈرڈ میزائل سسٹم آلڈی جو ہے وہ کنزیوم کر چکے ہیں تو یکرینینز کے پاس کچھ پرانے ایس ٹو ہنڈرڈ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے یکرینینز نے ان کو اب جو ہے وہ سٹوریج سے باہر نکالا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دونوں اے ففٹی جہاز تباہ کیے ہیں یکرینینز نے یہ اسی ایس ٹو ہنڈرڈ سرفیس ٹو ائر میزائل سے تباہ کی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میزائل آج بھی کتنے زیادہ افیکٹیو ہیں ایران ان کو آج بھی استعمال کر رہا ہے یکرینینز نے بھی ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور رشیہ کے ان اے ففٹی جہازوں کا رشیہ ہی کے اپنے پرانے تیار کیے ہوئے ایس ٹو ہنڈرڈ سرفیس جو ائر میزائل سسٹم سے شارٹ ڈاؤن ہو جانا ایک بہت زیادہ جو ہے وہ شرمندگی والی بات ہے اور یکرینینز کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ ابزرب کر رہے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ دو اے ففٹی جہاز تباہ کیے ہیں رشیہ نے ان جہازوں کا استعمال کم کر دیا رشیہ کیوں نہ ان جہازوں کا استعمال کم کریں رشیہ کے پاس صرف نو کی تعداد میں یہ اے ففٹی جہاز جو ہیں وہ موجود تھے یعنی کہ رشیہ کے پاس صرف نو اے ویکس جہاز موجود ہیں اے ہنڈرڈ جو وہ لیدہ سے تیار کر رہے ہیں وہ تو ابھی ان کے کچھ پروٹوٹائپز تیار ہوئے ہیں پروپر طریقے سے رشیہ نے ان اے وین ہنڈرڈ اے ویکس تیاروں کو آپریشنل نہیں کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے رشیہ کو کور کرنے کے لیے صرف نو اے ویکس جہاز ان کے پاس موجود ہیں بہت ہی کم جہاز ہیں اور ان میں سے بھی دو جو ہیں وہ اب یکرینینز نے تباہ کر دی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان نو کے اندر سے صرف ایک ایسا جہاز ہے جو پرانے اے ففٹی سٹینڈرڈ کے اوپر ہے باقی آٹھ اے ففٹی جہاز جو تھے وہ اے ففٹی یو سٹینڈرڈ کے اوپر اپگریٹ کر دیے گئے تھے اور اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ رشیہ کے پاس جو ایک اے ففٹی جہاز بچا ہوا تھا جو پرانے اولڈ سٹینڈرڈ کے اوپر تھا اس کو بھی رشیہ نے اب نئے سٹینڈرڈ کے اوپر جو ہے وہ اپگریٹ کرنے کے لیے فیکٹری بھیج دیا ہوا ہے تو آپ کہلیں کہ نو میں سے دو جہاز یکرینینز نے تباہ کر دی ہے سرفیس ٹو اے میزائلز کے ذریعے سے ایک اے ففٹی جہاز یکرینینز نے رشیان اے بیس کے اوپر اپنے ڈرون کے ذریعے سے تباہ کر دیا تو پیچھے رہ گئے چھے ان چھے اے ویکس جہازوں کے اندر سے ہمیں پتا ہے کہ ایک جو ہے وہ اس وقت فیکٹری کے اندر پہنچ چکا ہے تو پیچھے بچ گئے پانچ پورے رشیہ کے پاس اگر اس وقت کوئی میکسیم اے ویکس بھی ہوں گے نا تو وہ صرف پانچ ہوں گے ابھی یہ میں آپ کو آئیڈیل سیچویشن میں بتا رہا ہوں اگر کسی کے اوپر کوئی اوورال وغیرہ چل رہا ہوا اور وہ بھی فیکٹری کے اندر ہوا تو آپ دیکھ لیں کہ رشیہ کے پاس اپریشنل اے ففٹی کتنے جہاز موجود ہیں چلیں ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ رشیہ کے پاس اس وقت یہ جو پانچ کے پانچ اے ففٹی جہاز ہیں یہ ساری اپریشنل ہیں لیکن پھر بھی یہ انتہائی زیادہ کام ہے اس سے زیادہ اے ویکس تو میرا حیال ہے کہ پاکستان کے پاس ہوں گے اور رشیہ پاکستان سے کتنا بڑا ملک ہے آپ خود سے انتہائی لگا لیں خیر یہ جو رشیہ نے اپنے ان اے ففٹی جہازوں کو اپگریٹ کر کے اے ففٹی یو کے سینڈرڈ کے اوپر لے کے آئے تھے ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ریڈارز کی رینج کو بڑھا دیا گیا تھا جو بیسک ویرینٹ تھا ان اے ویکس جہازوں کا ان کے ریڈارز کی رینج تقریبا 320 کلومیٹر تھی اور یہ جو نئے اے ففٹی یو قسم کے جہاز ہیں ان کے ریڈارز کی رینج 600 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے پلس یہ جو نئے اپگریٹڈ جہاز ہیں یہ ایک وقت کے اندر زیادہ جہازوں کو ٹریک کر سکتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں اور اپنے جہازوں کو مختلف سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ ڈائریکشنز دے سکتے ہیں پلس جو پرانے اے ففٹی موڈلز تھے ان کے اندر ٹی وی مونیٹرز لگے ہوئے تھے بتایا جاتا ہے کہ جو نئے اے ففٹی یو قسم کے جہاز ہیں ان کے اندر اب لسی ڈی سکرینز لگا دی گئی ہیں لیکن ابھی بھی یہ جہاز جو ہیں وہ انتہائی زیادہ پرانے اے وی آنکس کے ساتھ آتے ہیں اور رشیہ کو اس نئے اے وان ہنڈرڈ جہاز کی اشد ضرورت ہے کہ جلدی جلدی رشیہ اس کو تیار کرے اور اپنی اے فورس کے اندر آپریشنل کرے اور اس کے بعد پھر اس کے نمبر کو بڑھائے بھی لیکن ویسٹن کنٹریز نے رشیہ کے اوپر اتنی زیادہ سنکشنز لگا دی بھی ہیں کہ رشیہ کو اپنے اس اے وان ہنڈرڈ جہاز کی تیاری میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور اسی لئے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اے وان ہنڈرڈ اے ویکس کی جگہ پہ پرانے اے ففٹی کی پروڈکشن جو ہے اس کو سٹارٹ کرے گا اب بات کر لی جائے ان اے ففٹی جہازوں کی ایکسپورڈ پر سب سے پہلے تو انڈیا ان جہازوں کو استعمال کرتا ہے انڈیا نے رشیہ سے یہ اے ففٹی جہاز پرچیس کیے لیکن ان جہازوں کے اندر انڈینز نے اسریلی مشن سسٹم جو ہے وہ انسٹال کروائے ریڈارز اور پلیٹ فارم جو ہے وہ رشیان تھا لیکن ان کا جو مشن سسٹم تھا وہ اسریل سے لیا گیا تھا اس کے بعد چائنہ ہے کہ جو کیجے ٹو تھاؤزنڈ جہاز ہیں ان کا پلیٹ فارم اور ریڈار بھی رشیان ہی ہے لیکن آئیل سیونٹی سکس جو جہاز ہے جس کے اوپر یہ سسٹم بیس کیا گیا ہے ان کے ائر فریمز چائنہ کو جو ہیں وہ ملنے بند ہو گئے اور پھر جب یہ ڈسرپشن آئی تو چائنیز نے ان اے ویکس جہازوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوڑ دیا اور اپنے ملک کے اندر بنے ہوئے وائے نائن جہاز کے اوپر بیس نے اے ویکس تیارے تیار کرنا شروع کر دیئے جس طرح سے اس وقت چائنیز جو ہیں وہ کیجے فائیو ہنڈرڈ اے ویکس تیارے استعمال کر رہے ہیں تو ان رشیان تیاروں کو چائنیز نے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید پرچیز کرنے سے گریز کیا تو اب اگر رشیانز کہتے ہیں کہ یہ جہاز ایکسپورٹ کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں تو میرا حیال ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے رشیانز سے یہ اے ویکس جہاز کون پرچیز کرے گا انڈیا نے اپنے اے ویکس تیارے بنانا شروع کر دیئے چائنہ نے اپنے اے ویکس تیارے بنانا شروع کر دیئے اب پیچھے ایران یا نورتھ کوریا ہی بچتا ہے نورتھ کوریا کے بارے میں بھی خبر آئی تھی کہ وہ اپنے ملک کے اندر ایک اے ویکس تیارہ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایران یہ پرچیز کر لے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ رشیانز کو اپنے اے فورس کے لیے ان جہازوں کی اشد ضرورت ہے اور اس کے لیے رشیانز کے پاس ویسٹرن ٹیکنالوجی پرچیز کرنے کے لیے پابندیاں ہیں اور ان پابندیوں کی وجہ سے رشیانز اپنا اے وان ہنڈرڈ والا جو اے ویکس تیارہ ہے اس کو آپریشنل نہیں کر پا رہے اور پرانا اے ففٹی یو والا جو اے ویکس تیارہ ہے اسی کی پروڈکشن وہ دوبارہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس اے وان ہنڈرڈ جہاز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر نیا اے ایسا ریڈار جو ہے وہ رشیانز انسٹال کر رہے ہیں اے وان ہنڈرڈ اے ویکس ایک وقت کے اندر کم سے کم تین سو ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے ایس کمپیرڈ ٹو ایک سو پچاس ٹارگٹس جن کو اے ففٹی یو اے ویکس ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس اے وان ہنڈرڈ جہاز کے ریڈار کی رینج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تقریباً چھ سو پچاس کلومیٹر ہے لیکن پھر بھی رشیہ اپنے اس نئے اے ویکس جہاز کو آپریشنل نہیں کر سکتا ہے حالانکہ اس جہاز کی جو فرس فلائٹ تھی وہ آج سے تقریباً چھ سات سال پہلے دوہزار سترہ کے اندر جو ہے وہ کنڈکٹ ہو چکی بھی ہے رشیہ نے یوکرین کی جنگ میں ان جہازوں کا استعمال کافی زیادہ بڑھا دیا تھا بلکہ بتایا جاتا ہے کہ رشیہ ان جہازوں کے ذریعے سے یوکرینین ڈرون اٹیکس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے رشیہ ان جہازوں کے ذریعے سے نہ صرف اپنے ملک کا ڈیفنس کرتا ہے بلکہ ان اے ویکس جہازوں کو کمانڈ اور کنٹرول رول کے اندر بھی استعمال کرتا ہے اور یوکرین کے اوپر اپنے کروز میزائل اٹیک کے لیے بھی رشیہ ان اے فیفٹی یو جہازوں کو استعمال کرتا ہے تو دوستو یہ تھی تھوڑی سی رشیہ ان اے ویکس جہازوں کے اوپر ایک ویڈیو ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرورہ کا کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ